اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلمت احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَعَطَاءَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ اگر کسی عورت نے پانچ وقت نمازوں کی پابندی کی اپنے مہینے کے روزے رکھے یعنی رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وَعَطَاءَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی بات کو مانا تو ایسی عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے تُو داخل ہونا ہو جائے یہ ہے فضیلت اس عورت کی جو ان تین چار کاموں کو کرے کون پانچ وقت کی نماز کی پابندی رمضان کے روزے کی پابندی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی بات ماننا شوہر کی اطاعت و فرما برداری ان چار چیزوں کو جو عورت اپنائے گی اس عورت کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تُو داخل ہونا ہو ہو جائے تمام دروازے تمہارے لئے کھولے موسیقی